بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کیس انجائی کرے ہوں گے آج جو بک لائیں سٹیڈی کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ سیکشن 18 ہے اور سیکشن 18 جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے پرچیزر رائٹ اگنسٹ ونڈار ویڈ امپرفیکٹ ٹائٹل اب اس کے اندر ہم اس قریدار کے حقوق کو پڑھیں گے جو اس کو فراخ کنندہ یا جو سیلر اپ تی امول پرپورٹی ہوتا ہے جس کے پاس امپرفیکٹ ٹائٹل ہوتا ہے اس کے خلاف پرچیزر کو یا لیزی کو یا دیگر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے کیا رائٹس ہوتے ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپریٹ پہ جیسے کانندے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بیلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا آج ہم سیکشن ایٹین آپ سپیسک ریلیف ایکٹ جو ہے اس کو سٹیڈی کریں گے اور اس کے اندر جو پرچیزر رائٹ پرچیزر کے جو رائٹس ہوتے ہیں جو اس کے حقوق ہوتی ہیں جو اس کو اس فروفت کنندہ کے خلاف حاصل ہوتی ہیں کہ جس کا ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ امپرفیکٹ ہوتا ہے تو دوستو ٹاپ ایر با آنے سے پہلے میں آپ کو یہ دو الفاظ دیں ایک ہے امپرفیکٹ ٹائٹل اور دوسرا ہے نو ٹائٹل یا ویڈاو ٹائٹل ان دونوں کے بارے میں پہلے تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں اس سے پھر آپ کو یہ ساری سیکشن سمجھنے میں آسانی ہوگی تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں جی کہ امپرفیکٹ ٹائٹل کیا چیز ہوتی ہے تو دوستو امپرفیکٹ ٹائٹل جو ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ پر ایگزامپل میرا فادر ہے وہ بیمار ہے وہ ایکسٹریم ایج کے اندر ہے اور وہ چار پائی کے اوپر پڑا ہوا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں اور مجھے پیسوں کے ضرورت ہے اشد ضرورت پڑ گئی ہے اب میرے فادر کی سیچویشن کچھ اس طرح کیا میں اس سے پیسے لینی سکتا اور میرے فادر کی بہت ساری پراپلٹی ہے مکان ہے زمینیں ہیں جائداتیں ہیں دکانیں ہیں اب مجھے پیسوں کے ضرورت پڑ گئی اور میں فادر سے پیسے لینی سکتا اور میں سوچتا ہوں کہ پیسوں کو کیسے کھون سے پیسے آئیں گے یا کھون سے پیسے ایکوائر کروں کھون سے لوں کھون سے آئیں تو میں ایک ترکیب سوچتا ہوں میں اپنے ایک جاننے والے کے پاس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں یار میں اپنی ایک دکان ہے اس کو بیچنا چاہتا ہوں تو قائنڈیاں مجھ سے خرید لو وہ میری بات مان لیتا ہے اور جو مارکٹ ویلیو ہے اس شاپ کی وہ ہے دو کروڑ پی اور میں اس سے ایک کروڑ پی مان لیتا ہوں اب میں اس کے ساتھ معایدہ کر لیتا ہوں کانٹریکٹ اف سیل اور اس کے اندر میں یہ منشن کر دیتا ہوں کہ دو کروڑ پی دکان کے مالیت ہے ایک کروڑ پی میں نے وصول کر لیا اور اس کے اندر میرا ٹائٹل جو ہے وہ ایمپرفیکٹ ہے اور جب میرا ٹائٹل کلیر ہوگا تو میں اس بندے کو باقی رقم وصول کر کے ریجسٹری کروا دوں گا بیان دے دوں گا تو اب میرا ٹائٹل جو ہے یہ ایمپرفیکٹ ہے کب تک ایمپرفیکٹ ہے کہ جب تک میرے فادر کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی اب وہ جو بندہ لینے والا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے فادر کی پروپرٹی ہے وہ صاحب جائدات ہے اور اس کے بعد اس کی وراست جو ہے یہ اس کو ملے گی اور یہ اپنی وراست کے اندر اس کو ایک شاپ جو یہ بیچ رہا ہے اس پہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو ملے گی اور وہ اس بیس کے اوپر میری انپرفیکٹ ٹائٹل کے اوپر وہ زمین مجھ سے یا اپنا دکان جو ہے مجھ سے خرید لیتا ہے اب یہ جو میرا ٹائٹل ہے ایمپرفیکٹ ہے یہ میرا ٹائٹل ایمپرفیکٹ ہے اور یہ ایمپرفیکٹ کب تک رہے گا کہ جب تک میرا والد آجات ہے اور جب میرا والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جو پروپرٹی ہے میرے فادر کی وہ مجھے ملے گی اور میں جو ہے اس پروپرٹی کو بیچ سکتا ہوں اب میں نے اپنی پروپرٹی کو بیچ دیا اب مجھے یقین ہے جی کہ میرے فادر کے بعد یہ پروپرٹی مجھے ملے گی اور میں نے اس پروپرٹی کو ملنے سے پہلے ہی اپنے ایمپرفیکٹ ٹائٹل کے اوپر اس پروپرٹی کو بیچ دیا یہ تو کا ایمپرفیکٹ ٹائٹل اب وہی پروپرٹی میں کسی کو اگر لیس پر دیتا ہوں تو میں اس کو دے سکتا ہوں کیونکہ جو لینے والا ہے جو لیسی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ پروپرٹی اس کے فادر کی ہے اور اس کا فادر جو ایکسٹریم ایج کے اندر ہے یا وہ بیمار ہے اپنے پروپرٹی کی دکھبال نہیں کر سکتا اب اس کے بعد یہ پروپرٹی اسی کو ملے گی اب میں کسی بندے سے پیسے پڑھڑکے اس کے ساتھ لیس ایگریمنٹ کر دیتا ہوں پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے اب وہ وہ جو میرا جو وہ جو پہلے سیل کا جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی نامکمل ہے اب لیس کا ایگریمنٹ ہے یہ بھی نامکمل ہے یہ مکمل کب ہوگا جب میرا جو ٹائٹل جو ہے یہ پرفیکٹ ہو جائے گا تو جب تک میرا ٹائٹل پرفیکٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ یہ سودا پینڈنگ رہے گا اب جو ہی میرے فادر کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پروپرٹی جو ہے اس کے وراثے جو ہے ہمارے نام کے اوپر آتی ہے اب یہ جو جگہ خریدنی والا ہے جس بندہ نے مجھ سے شاپ خریدی اب یہ بندہ عدالت کے اندر مجھے کمپیل کر سکتا ہے وہ معایدے کی سپیسیفک انفورسمنٹ کر سکتا ہے وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو دکان میں نے تم سے خریدی ہے یہ باقی پیسے لے لو اور دکان کو میرے نام ٹرانسفر کر دو یا لیس کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ کمپلیٹ کرو یہ بندہ وہ کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹائٹل اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے نو ٹائٹل اور ویڈاو ٹائٹل اب یہ امپرفیکٹ ٹائٹل جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن ایٹین آف سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیونٹ اب نو ٹائٹل جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن ٹوئنٹی فائی آف تی سیم ایکٹ اب نو ٹائٹل یا ویڈاو ٹائٹل سودہ ہو سکتا ہے اب وہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ یہ آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے کہ یہ کچھ عرصہ قبل ہمارے معاشرے کے اندر یہ پروپرٹی کا کام جو ہے یہ بڑا ہواوں میں تھا فضاؤں میں تھا ہر بندہ وہ پروپرٹی کے کام میں وہ گسا ہوا تھا اور اگرچہ اس کا ٹریڈ کچھ بھی ہو کوئی بندہ اگر وہ بھر بھر کا کام کرتا ہے تو ساتھ وہ پروپرٹی ڈیلر بنا ہوا تھا اگر وہ موچے ہے تو ساتھ وہ جوتیاں بھی سی رہا تھا اور ساتھ موبائل پہ وہ پروپرٹی کا کام بھی کر رہا ہے اب یہ جو بندہ ہے پروپرٹی ڈیلر اس کا اپنا وہ تو ہوتا نہیں ہے اپنا ٹائٹل تو ہے نہیں ہے یہ تو لوگوں کی زمین بیچتا ہے پروپرٹی کا ڈیلر بنا ہوئے اور یہ اور یہ جو بندہ ہے یہ پروپرٹی ڈیلر ہے اس کے پاس اپنا وہ ٹائٹل تو نہیں ہوتا یہ اس کے لہٰذا یہ جو بندہ ہوتا ہے پروپرٹی ڈیلر جب یہ بندہ سوڈا کرواتا ہے اور سوڈا پھانس چاہتا ہے یہ پنڈنگ ہوتا ہے تو اس کو پھر کوئی اس کو یہ سپیسیفک لی انفورس نہیں کروا سکتا یہ سیکشن 25 جب آئے گی تو اس کے اندر پڑھیں گے تو میں نے آج جو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بندہ یہ امپرفیکٹ ٹائٹل اور نو ٹائٹل یا بداؤ ٹائٹل سمجھ لیتا ہے اس کو یہ سیکشن 18 کمپلیٹلی سمجھ آ جاتی ہے اب جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ میں اپنے امپرفیکٹ ٹائٹل کی اوپر اپنی شاپ جو ہے وہ کسی بندے کو بیچ دی یا کسی بندے کو لیز کی اوپر دے دی اب جب تک میرا ٹائٹل جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو جاتا پرفیکٹ کب ہوگا جب میرے فادر کی پراپرٹی مجھے ملے گی اور وہ پراپرٹی میرے نام پہ آ جائے گی تو میرا ٹائٹل پرفیکٹ ہو جائے گا اور یہ امپرفیکٹ ٹائٹل اس وقت تک کرے گا کہ جب تک میرا فادر حیات ہے وہ زندہ ہے جب تک وہ زندہ ہے میرا ٹائٹل امپرفیکٹ ہے اور جب وہ اس کے بعد اس کے آگر ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ پھر میرے پاس آ جائے گی تو یہ جو بندہ امپرفیکٹ ٹائٹل میں جب جس بندے کو بیچوں گا جائے داد یا جو بندہ لیز پہ جس کو دوں گا جو ڈیسی ہوگا یا جو بندہ اس کے اندر پرچیزر ہوگا اس بندے کے کیا رائٹس ہیں آج ہی ہم اس سیکشن کے اندر سٹیڈی کریں گے عففلی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں انہوں نے کیا بات کی اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ جب کوئی شخص کسی مخصوص پروپرٹی کو فروخت کرتا ہے یا اس کو لیز پر دیتا ہے یا کرائے پر دیتا ہے یا اس کے بیچنے کا معایدہ کرتا ہے یا لیز کا معایدہ کرتا ہے جس میں اس کا اپنا ٹائٹل جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے معایدے میں خریدار یا لیسی جو ہے اس کے یہ جو میں ابھی آپ کو بیان کرنے والا ہوں یہ حقوق ہے اب اس کا سب سے پہلا رائٹ کون سا ہے اب سب سے پہلا رائٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو سیلر ہے یا لیزر ہے وہ جائیدات میں جس وقت وہ مکم اس کا ٹائٹل جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خریدار جو ہے یا لیسی جو ہے وہ اس کو مجبور کر سکتا ہے بیچنے والے کو یا لیزر کو یا یہ وینڈار کو مجبور کر سکتا ہے اس کو کمپیل کر سکتا ہے کہ بھائی اب تو تمہارا ٹائٹل کمپلیٹ ہو گیا اب تو پرفیکٹ ہو گیا اب تو دکان میرے نام پہ کر دو اب تو پروپٹی کے جو لیسٹ ڈاکومنٹ ہیں یہ میرے نام پہ کر دو تاکہ مجھے بھی اپنی پروپٹی کا تحفظ آصل ہو سکے اگر میں اس کی بات مان لیتا ہوں تو ہر ان گوڈ اگر نہیں مانتا تو پھر وہ بندہ عدالت میں جائے گا اور پھر سیکشن ایٹین کے تحت پھر وہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کا وہ مقدم میرے خلاف کرے گا اور وہ مجھے بزری عدالت کمپل کر سکتا ہے کہ بھائی اب اس کا سر اس کا ٹائٹل تو پرفیکٹ ہو گیا اب اس کو کہو کہ یہ بندہ یہ پروپٹی ڈاکومنٹ میرے نام پہ کرے سابی ریجسٹ آر کے پاس جائے اور ریجسٹری کرے یا موٹیشن کرے یا لیسٹ ڈاکومنٹ جو ہے ان کو کمپلیٹ کرے یہ اس کا پہلا رائٹ ہے اب دوسرا رائٹ یہ ہے کہ اگر یہ جو سیلر ہے یا لیزر ہے جائے اگر کسی پروپٹی کے اندر کھاتا شریک ہے جب اس کا احصہ الگ ہو جاتا ہے اور اس کی یہ جو ٹائٹل شپ ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ یہ جو وہ جو بھائیر ہے یا جو لیسی ہے اس کو انفارم کرے اور اور اس کے بعد پھر اپنا جو پرچیزر ہوتا ہے یا لیسی ہوتا ہے وہ پھر بزری عدالت اس بندے کو کمپل کر سکتے ہیں پرچیزر اپنا وہ سیلر کو اور بینڈار کو اور لیزر کو کہ وہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کے نام پہ منتقل کرے سپیسیفکلی اس کو بزری عدالت بھی کیا جا سکتا ہے اب اس کی اس کی مثال کو یوں ہے اب رولر ایریا کے اندر یا جو زمینی ہوتی ہیں ان کے اندر تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی جو ورست ہوتی ہے جو وہ پٹواری جو ہے اکثر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا انتقال ورست جو ہے وہ درج کر دیتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے یا ان کا کوئی بندہ آتا ہے درج کردیتی ہیں اب شہر کے اندر اس طرح ہے کہ ہماری شہروں کے اندر اس طرح ہے کہ جو پراپرٹی کسی بندے کی ہوتی ہے اور وہ خوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ بچیوں کے نام پے چلی جاتی ہے بچوں کو مل جاتی ہے اور وہ پراپرٹی جو ہوتی ہے اس کی وہ عرصہ گزر جاتا ہے سالوں گزر جاتی ہیں اور لوگ شہر کے اندر وہ پراپرٹی تقسیم نہیں کرتے اور ہمارے کانٹری کے اندر اس طرح ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ریجسٹر داخل خارج ہوتا ہے اربن پراپرٹی کا وہ تو ہے نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو ہیں یہ شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اپنے پراپرٹی کو وہ جیسے ہوتی ہے ایزٹ اس کو ویسی چھوڑ دیتی ہیں اکثر دادا کے نام پہ ہوتی ہے تو اس کو وہ انہی کی نام پہ ہوتی ہے اکثر لوگوں کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ امپرفیکٹ ہوتا ہے اب مثال کے طور پر میں ہوں میری پراپرٹی اگر شہر کے اندر ہے تو میرے فادر کے اگر ڈیتھ ہو گئی تو ہم بھائیوں کے درمیان اگر ہم اس کو جائدات کو وہ تقسیم نہیں کرتے حسب زابطہ تو وہ ہمارا جتنے بھی بھائی ہیں ہمارا جتنا بھی ٹائٹل ہے وہ امپرفیکٹ ہے اگر امپرفیکٹ ٹائٹل کے اندر وہ ہماری جتنی بھی جگہ ہے وہ ہم نے اپنے نام پہ نہیں کروائی تو ٹائٹل تو امپرفیکٹ ہے تو وہ ساری وہ مشترے کا پراپرٹی ہوتی ہے اس میں میں اگر کوئی پراپرٹی کسی بندے کو بیج دیتا ہوں جس میں میں مشترے کا مالے کو میرا ٹائٹل امپرفیکٹ ہے میرے نام پہ نہیں آئی وہ ہم نے آسوے زابطہ اس کو تقسیم بھی نہیں کروایا اگر میں کوئی دکان اس کے اندر بیچ دیتا ہوں تو پھر یہ جو یہ جو بندہ ہے جو اپنا پرچیزر ہے یا لیسی ہے یہ بندہ مجھے اس کو میں نوٹس دوں گا کہ ہاں بھائی ہماری جو ہے پراپرٹی اب تقسیم ہو چکی ہے ہم نے کاغذات مال کے اندر ان کے جو ہے عمل درامت کروا لیے یہ ریونیڈ ڈپارمنٹ کے اندر ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ کلیر ہو چکے ہیں ہر بندے کے نام پر آ چکی ہے میں اس کو اطلاع دوں گا اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک نہیں تو میرے پاس بھی رائٹ ہے اس کے خلاف کر سکتا ہوں کہ معاہدہ کو پرفارمنٹ کیا جائے اگر میں اس کو اطلاع کرتا ہوں یا میں اس کو اطلاع نہیں کرتا تو پھر اس کے پاس رائٹ ہے کہ جب ہماری پراپرٹی الگ الگ ہو گئی ہے ہمارا ٹائٹل جو ہے وہ پرفیکٹ ہو گیا ہے تو پھر وہ میرے خلاف عدالت کے اندر جا کے سپیسیف پرفارمنٹ کا دعویٰ کر سکتا ہے اگر میں اس کے کہنے کے اوپر اگر اس کے نام پر ٹرانسفر کر دیتا ہوں اگر نہیں کرتا تو پھر وہ عدالت کے اندر جا کے میرے خلاف سپیسیف پرفارمنٹ کی وہ جو ڈگری ہے وہ عدالت سے لے سکتا ہے اس کے بعد تیسرا رائٹ یہ ہے کہ جب یہ جو اپنا ہوتا ہے ونڈار ہوتا ہے اس کو اگر یہ کسی پراپرٹی کے بارے میں اگر یہ باور کرواتا ہے یا کسی بندے کو وہ کرتا ہے ایمپیسائز کرتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ بری عظم واقصہ ہر قسم ہے اس کے اوپر لیکن وہ جہدہ چوئے وہ مٹی گیج ہے اب مثال کے طور پر میری پراپرٹی ہے وہ مٹ گیج ہے وہ میں نے کسی بندے کو وہ رہن کے اوپر دی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو میری مٹ گیج پراپرٹی ہے میں نے کسی تیسرے بندے کے اوپر سیل آؤٹ کر دی اس کو بیچ دیا تو یا تو بیچ دیا تو اب یہ جو مائدہ پینڈنگ ہو گیا اب وہ جو پرچیزر ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو پراپرٹی ہے یہ میرے نام پر منتقل کر دو اگر وہ جو رقم جو ہے وہ جو رقم جو ہے وہ مٹ گیج منی سے زیادہ ہے تو وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ ایسے کرو کہ یہ جو پراپرٹی یہ جو میں نے رقم آپ کو دی ہے آپ کائنلی مہربانی کر کے یہ جو آپ کا مٹ گیجی ہے یہ جو آپ کا اس کو دو جس سے آپ نے جس کو آپ نے جس سے پیسے لے کر جس کو آپ نے زمین رین کی ہے یا مٹ گیج کی ہے اس کو پیسے دے کر یہ زمین واپس کرو اور پھر میرے نام پر منتقل کرو اور پیسے اس نے مجھے دے دیئے اب وہ مجھے سپیسیفکلی عدالت کے اندر آکے اگر مجھے زبانی کہتا ہے میں اس کی بات نہیں مانتا تو پھر وہ عدالت کے اندر جا کے اس کے پاس یہ رائٹ ہے اس کے پاس رائٹ ہے پھر کہ میرے خلاف وہ سپیسیفک پرفارمس کا وہ سوٹ لائے اور پھر عدالت کے ذریعے مجھے کمپیل کرے کہ بھائی یہ جو معاہدہ ہے اس کو تکمیل کرو اور اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ میرے نام پر منتقل کرو تو یہ بات تو ہو گئی اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب میں نے ایک تو پراپرٹی بیچ تھی پہلی بات وہی بیچنے کی ٹھیک ہے جب میرا ٹائٹل جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے اس میں وہ فادر کی طرف سے مجھے جگہ میری نہیں ہے میں نے بیچ تھی اس وقت کیا رائٹ ہے اس پرچیزر کا یا لیسی کا اب دوسری صورت کے اندر جب یہ پراپرٹی ہماری وہ ہے مشترے کا پراپرٹی ہے اور ہماری بازابتہ تقسیم یا پارٹیشن نہیں ہوئی اور میں اس میں اپنے ایسے کے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری اتنی بنتی ہے میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور جب ہماری پراپرلی وہ اس کی تقسیم ہو جاتی ہے اور میرے نام پر آ جاتی ہے تو پرچیزر کے پاس دوسرا رائٹ یہ ہے کہ وہ مجھے کمپیل کر سکتا ہے کہ میں اس کے نام پر منتقل کروں اور تیسرا یہ ہے کہ اگر میں نے امپرفیکٹ وہ جو ہے ٹائٹل کے اندر اپنی پراپرٹی جو ہے وہ کسی کو مٹ گیج کر دی اور اس کے بعد میں نے اس کو سیل کر دیا کسی تیسری بندے کے اوپر اب تیسرا بندہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ بھائی پیسے پکڑو اور جے جا کے اس کو جس سے تم نے پیسے لیے ہیں اور اس کے زمین مٹ گیج کی ہے اس کو واپس کرو اور واپس کرنے کے بعد یہ اس کا پوزیشن لو اور یہ اس کا جو عائدہ جو تم نے سیل کانٹریکٹ کیا اس کو مکمل کرو تو پھر وہ مجھے اگر میں کر دیتا ہوں تو ٹھیک اگر نہیں کرتا تو وہ بزرگی عدالت میرے خلاف آ سکتا ہے اور چوتھار ایٹیو ہے کہ اگر خریدار یعنی کہ اپنا یا لیزر مقدمہ کرتا ہے یعنی کہ اگر اس میں چوتھار ایٹیو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جو میں مثال کے طور پر اپنے ایمپرفیکٹ ٹائٹل کے ساتھ اگر میں کوئی مقدمہ کرتا ہوں کسی پرچیزر کے خلاف یا لیسی کے خلاف اور عدالت میرے مقدمے کو خارج کر دیتی ہے کہ بھائی تمہارا مقدمہ ہی ایمپرفیکٹ ہے یہ کیسے اس کو کیسے آپ پرفارم کر سکتے ہو تو پھر یا پھر دوسرا بندہ عدالت کے اندر آ جاتا ہے پرچیزر آ جاتا ہے یا لیسی آ جاتا ہے وہ میرے خیال سپیسیفک پرفارمس کا دعویٰ کر دیتا ہے جی کہ اس کو کہا جائے کہ یہ بندہ معاہدہ کو مکمل کرے اب میرا ٹائٹل ہی ایمپرفیکٹ ہے اور میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے کے اندر ناکام رہتا ہوں اب میں کیسے ناکام رہتا ہوں اب میرا فادر مرے گا تو تب مجھے پراپرٹی ملے گی اب میرا فادر تو ابھی میرے فادر کو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اپریشن لکھ دیا اور اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ آپ کا اپریشن جو ہے اس کے لیے آپ کو کام از کام چار لاکھ ڈالر لگیں گے اس کا جو فادر ہے وہ تو پراپرٹی بیچ کی کیونکہ وہ تو بیچ سکتا ہے اس کے پاس تو پرفیکٹ ٹائٹل ہے میرے پاس ہم پرفیکٹ ہے اور میں نے بھی بیچی ہوئی ہے اور وہ بندہ آ جاتا ہے پرچیزر جو ہے یا لیسی آ جاتا ہے عدالت کے اندر کہ اس کو پورا کرے اس کو پر فارمز کا وہ دوہ لی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس معایدہ کو پورا کیا جائے اب میں اس کو پورا کر نہیں سکتا اگر میں مقدمہ ہار جاتا ہوں تو پھر عدالت جو ہے وہ مجھے میرے خلاف ڈگری جاری کر سکتی ہے کہ بیچ پرچیزر کو یا لیسی کو جتنے پیسے آپ نے اس سے لیے ہیں آپ اس کو واپس کرو مقدمے کا خرچہ واپس کرو یا جو دیگر اس کے ایکسپینسز ہوئے ہیں وہ واپس کرو جتنا عرصہ آپ نے اس کی رقم استعمال کی اس کا جو انٹرسٹ بنتا ہے وہ بھی اس کو دو اگر اس کے علاوہ کوئی کمپنزنجن عدالت میرے اوپر ڈالنا چاہے گی تو مجھے دینا پڑے گی تو دوستو یہ ہیں چار رائٹ جو سپیسیفک گلیپ ایکٹ کی سیکشن اٹھارہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی کوئی ری ہے جہاں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میرے چینل کو آپ سسکرائب کریں اس کو لائک دی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تا میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ